امیس مرزمہ سبحانہو مرجع بزرگ حضرت آیت اللہ العزمہ سستانی مددلو کی توہین عالم اسلام کے لئے ایک ناقابل برداشت عمل ہے سعودیہ کے اخبار الشرق العوسط نے جو قبی حمل انجام دیا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں آیت اللہ العظمہ سستانی مددلو اس دور میں عالم اسلام کی بلا تفریق مذہب ملت راہنمائی کرنے والی ایک عظیم شخصیت ہیں اسلامی حکومت کی دعوے دار سعودی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس اخبار پر پاوندی لگائے اور جسارت کرنے والوں کو سخت سزا دے سید شمیم الحسن رزوی وکیل مرجع علی قدر اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ ابھی حالیہ زمانے میں چند دنوں پہلے سعودی حکومت کے زیر نظر چلنے والے شرق العوسط کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے ہمارے مرجع تشیو آیت اللہ سید علی الحسینی سیستانی کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی آیت اللہ سیستانی کی یہ توہین نہیں ہے بلکہ نبی کا فرمان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں وارث انبیاء کی توہین گویا قول نبی کی توہین ہے اور قول نبی کی توہین ہو فرمان نبی کی توہین ہو تو کوئی بھی سچا مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے فتنہ انگیز اور اسلام دشمن طاقتوں کے آلکار یہ اخبارات ہیں جنہوں نے اس طریقے کی نازبہ حرکت کی ہے اور انہوں نے آیت اللہ سیستانی کے شان میں جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی غیر شائستہ کارٹون کی اشاعات اور اہل اسلام کے لیے غموں اندوں سے انہوں نے دوچار کر دیا ہے اسلام دشمنی کا جو سلسلہ چلا رہا ہے اس میں کبھی آپ نے دیکھا کہ ڈینمارک نے قصول اعظم کا کارٹون بنایا اور انہوں نے سوچا کہ نبی اکرم کی توہین کر دیں گے نبی اکرم کی توہین کرنے والا خود زلیل ہو سکتا ہے نبی کا کچھ بگڑنے والا نہیں اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کسی ایک مسلک کے عالم کا نام نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کے اتحاد کے علم بردار کا نام آیت اللہ سیستانی ہے آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ سنی ہماری ہمارا نفس ہے ہماری جان ہے تو اس وقت جو سعودی حکومت کے زیر نظر چلنے والے اخبار میں جو ہماقت کی ہے جو ان کا غیر شائستہ کارٹون بنا کر کے پیش کیا ہے ہم آج اس احتجاجی جلسے میں اس کی بھارہ پور مضمت کرتے ہیں اور عالم اسلام کے جو یقیناً گلمہ توہید کے پڑھنے والے ہیں نبی آزم کو آخری نبی ماننے والے ہیں میری گزارش ان تمام فرزندان توہید آشقان رسول مطیع رسالت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اٹھئے اور اپنی نین سے چوکیے اور چوک کر کے اس آل سعود کی حرکتوں کے خلاف متحد ہو کر کے آواز بلند کیجئے اگر ہم نے آواز بلند نہیں کی تو آج ہماری باری ہے کل آپ کی باری ہوگی لہٰذا میں آج بنارس کے ازادار چینل کے ذریعے سے جس میں ہمارے بزرگ علماء بھی ہیں جن کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا انشاءاللہ میں مسلم تنظیموں سے مسلم ممالک کے سربراہان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ یو اینو میں جائیے اور وہاں جا کر کے اس اخبار کے خلاف آواز اٹھائیے اور اپیل کیجئے کہ اگر اس اخبار کے مدیر نے اخبار کے پروپرائیٹر نے اگر معافی نہیں مانگی تو ہم اس کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے آیت اللہ سیستانی نے جو اپنے مجاہدانہ عمل سے پوری دنیا میں اپنی شخصیت کا لوہا منوایا ہے وہ صرف شیعہ قوم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی قوم اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہے کہ اگر آیت اللہ سیستانی نہ اٹھے ہوتے عراق میں تو دائش کا خاتمہ نہ ہوتا دائش کا خاتمہ آیت اللہ سیستانی کے آواز اٹھنے کی وجہ سے ہوا ہے اور دائش نے صرف عراق میں شیعوں کا قتل عام نہیں کیا سیریہ میں صرف شیعوں کا قتل عام نہیں کیا بلکہ فرزندہ نے توحید کا بھی قتل عام کیا ہے آیت اللہ سیستانی نے دائش کا مقابلہ کر کے اور دائش کا خاتمہ کر کے پوری دنیا کو ایک میسیج دے دیا کہ ہم مسلک کے محافظ نہیں ہیں بلکہ ہر کلماغوں کے محافظ ہیں ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیتے ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں تو جو مظلومیت کو عام کر رہا ہو ظالم کے خلاف لڑ رہا ہو اس کا کارٹون بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دائش کے حمایتی کل بھی تھے اور آج بھی ہیں انہوں نے کبھی دائش کے خلاف کیوں نہیں کارٹون بنایا انہوں نے القاعدہ کے خلاف کبھی کیوں نہیں کارٹون بنایا انہوں نے دائش کے خلاف کبھی ایک بیانات کیوں نہیں دیئے یمن میں ان کے طرف سے قتل عام ہو رہا ہے اور ہوا ان کے جارہانہ حملے جو ہوتے رہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ آخر میں ایک بات ضرور کہتے ہوئے میں اپنی باتوں کو اب ختم کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اس احتجاجی مظاہرے کی صحیح کوشش کی ہے خدا انہیں سلامت رکھے ان کی کوشش کو کامیاب کرے چھوٹی آواز اٹھنے والی بھی کوئی طاقت میں کم نہیں ہوتی خدا نہ جانے کس کی آواز میں اور کس کی دعا میں کب اجاز دکھا دے یہ پتہ نہیں چل سکتا لہٰذا میں پھر اپنے تمام فرزندانِ توحیص سے بالخصوص اپنے تمام شیعہ انجمنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اٹھئے اور اٹھ کر کے اپنے انجمن کے بینر تلے آپ اپنے وزارت داخلہ کو اپنے گریمنتری کو اپنے وزیر آزم کو بھی مکتوب ارسال کیجئے اور بتائیے کہ سعودی حکومت کے ذریعے نظر چلنے والے اخبار سے ہمارے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے یہ توہین سستانی نہیں ہے توہین انسانیت ہے ہم اسے کسی حال میں بھی برداشت کرنے والے نہیں ہیں ناظرین سلام علیکم بنارس کی ازادار کی جانب سے دفاع مرجیت کا پروگرام انکات کیا گیا ہے جس میں اس ناچیز کو کچھ شیر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے آئیے چند اشار پیش کرتا ہوں میں چار مصرے پہلے آگاس سستانی صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ ملک امریکہ یہی تو سوچ کے حیران ہے ملک امریکہ یہی تو سوچ کے حیران ہے ہر حسینی کے دلوں کی سیستانی جان ہے ملک امریکہ یہی تو سوچ کے حیران ہے ہر حسینی کے دلوں کی سیستانی جان ہے تو اسلحوں کے ساتھ دہشر گرد ہو جائیں گے خاک نارے حیدر ہماری جنگ کا سامان ہے اصلحوں کے ساتھ دہشتگرد ہو جائیں گے خات نہ رہے حیدر ہماری جنگ کا سامان ہے ایک مطلع چار پانچ شیر پیش کرتا ہوں اگر خامنائی کے لیے بطور خاص ملاحظہ کریں مطلع بطور خاص دیکھیں گا کہ سمجھ گیا ہے جو میار خامنائی کا سمجھ گیا ہے جو میار خامنائی کا نہیں کرے گا وہ انکار خامنائی کا سمجھ گیا ہے جو میار خامنائی کا نہیں کرے گا وہ انکار خامنائی کا بطور خاص یہ بھی شیر ملاحظہ کریں بلکل حقیقت سے روبرو کر آ رہا ہوں بطور خاص شیر دیکھیں کہ نہ تو محل ہے نہ شاہی لباس ہے تن پر بیان کیسے ہو کردار خامنائی کا نہ تو محل ہے نہ شاہی لباس ہے تن پر بیان کیسے ہو کردار خامنائی کا اور یہ بھی شیر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ملا ہے ورسے میں اجداد و اقربہ سے انہیں ملا ہے ورسے میں اجداد و اقربہ سے انہیں عمل نہ جائے گا بیکار خامنائی کا ملا ہے ورسے میں اجداد و اقربہ سے انہیں عمل نہ جائے گا بیکار خامنائی کا یہ بھی شیر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ جو کل حسین کا انکار تھا ستم کے لیے وہی ہے آج بھی انکار خامنائی کا وہی ہے آج بھی انکار خامنائی کا اور یہ بھی شیر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ زبان دہن سے نکلا ہوا خلاف ستم زبان دہن سے نکلا ہوا خلاف ستم ہر ایک لفظ ہے تلوار خامنائی کا اور یہ بھی شیر ایک پیش کر رہا ہوں جناب تاسم سلمانی کی شہادت پہ یہ میں نے کلام پورا کہا تھا اسی اس میں ایک شیر میں نے یہ کہا ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ زبان دہن سے نکلا ہوا خلاف ستم ہر ایک لفظ ہے تلوار خامنائی کا بطور خاص شیر ملاحظہ کریں کہ ستم کا حوصلہ تقسیم کر کے ٹکڑوں میں ستم کا حوصلہ تقسیم کر کے ٹکڑوں میں شہید ہو گیا مختار خامنائی کا ستم کا حوصلہ تقسیم کر کے ٹکڑوں میں شہید ہو گیا مختار خامنائی کا نہ تو محل ہے نہ شاہی لباس ہے تن پر بیان کیسے ہو کردار خامنائی کا سمجھ گیا ہے جو میار خامنائی کا نہیں کرے گا وہ انکار خامنائی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة علی اہلہا اللہم صلع علی فاطمت و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَا أَسْتَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا قرآن مجید میں خدا وند عالم ارشاد فرمارا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مدافع ہے ان کا دفاع کرتا ہے کہ جو ایمان لائے آج الشرق الاوسط نامی اخبار جس نے سعودی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی بے حرمتی کی یہ لوگ کبھی کسی بھی شئے کی حرمت کو محفوظ رکھی نہیں پاتے انہوں نے بارہا پیغمبر اسلام کی بے حرمتی کی انہوں نے ہمیشہ اہلِ بیعت کی بے حرمتی کی انہوں نے حرمینِ شریفین کی بے حرمتی کی انہوں نے حج کی بے حرمتی کی انہوں نے حجاج کی بے حرمتی کی ان کی اگر بے حرمتی کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو ایک فہریست طولانی بنے گی کہ جہاں صرف اور صرف ہر مرحلے میں بے حرمتی ہی نظر آئے گی وجہ یہ ہے کہ انہا سو علا دینِ ملو کے ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوا کرتے ہیں جو سعودی میں بادشاہت چل رہی ہے جن کی یہ لٹیرے یہ ڈاکو یہ لوگوں کی بے حرمتیاں کرنے والے یہ تو ایک معاہدے کی بنیاد پہ ایک پورے ڈکیت گروہ کو حکومت مل گئی تو اب کسی ڈاکو سے کسی لٹیرے سے آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کے خون میں ہی ایسی چیز پائی جا رہی ہو کہ جسے بے حرمتی کے علاوہ کچھ آتا نہ ہو تو اس سے حرمت کی توقع بھی کیسے رکھی جا سکتی ہے لیکن وہ بے حرمتی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بے حرمتی سے ان چیزوں کی حرمت پہ کوئی حرف آ جائے گا تم پیغمبر اسلام کی بے حرمتی کرتے رہے تو کیا پیغمبر کی حرمت پامال ہو گئی اے آدم باللہ تم نے کعبے کی بے حرمتی کی کریم گرا کے حاجیوں کی بے حرمتی کی منا میں تم نے حجاج کی بے حرمتی کی زہریلی گیس تم نے ڈال کے حاجیوں کو قتل کیا منا میں آگ لگوا کے تم نے حجاج کی بے حرمتی کی کیا ان تمام چیزوں سے ان لوگوں کی بے حرمتی ہو گئی یا ان چیزوں کی حرمت پہ کوئی حرف آ گیا نہیں ان کی بے حرمتی نہیں ہوگی لیکن تمہاری حقیقت تمہارا چہرہ بے نقاب ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا آج بھی ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کی بے حرمتی کہ جس نے پوری بشریت سے جو لوگ جنگ پہ آمادہ تھے بشریت کا خون بہا رہے تھے وہ جو واقعی ایک حسینی ہے اس نے امام حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے دائش کا خاتمہ کر کے پوری بشریت کو ظلم سے جو نجات دی اس کی باوکلاہٹ میں تم کارٹون بنا رہے ہو تو کیا سمجھ رہے ہو کہ اس عظیم فقی کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس عظیم فقی کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے تمہاری خود کری سورت کائنات کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہے اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ صاحب جب ایسا ہی ہے تو آپ بول کیوں رہے ہیں یہ قوم ناراض کیوں ہو رہی ہے تو بات اتنی ہے کہ مقدسات کی بے حرمتی پہ جو خاموش رہے وہ بھی انہی کا طرف دار ہوگا کہ جو بے حرمتی کرنے والے ہیں لہذا جب پیغمبر کی بے حرمتی ہوئی تب بھی عالم تشیع خاموش نہیں رہا جب حرمین شریفین کی جب جب بے حرمتی ہوئی تو ہم خاموش نہیں رہے آج بھی فقیح کی جب بے حرمتی ہوئی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے ہم اپنا احتجاج درج کرا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پاس حکومت ہے وہ اور ہوں گے جو تمہارے پیٹرول ڈالر پہ بک کر کے دین کے خلاف فتوے چھاپ دیں دین کے خلاف زبان درازیاں کرنے لگیں پیغمبر اسلام کی بے حرمتی کریں اور وہاں پہ پیغمبر اسلام کے ظاہرین کی بے حرمتی کریں یہ اہل بیعت کی محبت دل میں رکھنے والے یہ عشق اہل بیعت میں پروان چوہنے والے لوگ یہ کبھی ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتے ہم کو کربلا نے درس دیا ہے جب بھی کبھی ظلم ہوگا تو عالم تشیع اپنی آواز احتجاج کی بلند کرے گا اور ظلم کے چہرے کو کائنات کے سامنے بے نقاب کرے گا ہم تم سے معافی کی بھی توقع نہیں رکھتے اس لیے کہ معافی کا مطالبہ تو اس سے کیا جاتا ہے جس کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہو اور اگر معافی کا مطالبہ کریں گے بھی تو کس کس چیز پہ کریں کتنی چیزوں پہ تم معافی مانگو گے یہ سعودی حکومت جس نے دین کو بازیچہ بنا رکھا ہے معافی کے لیے نہیں اب تو عذاب کی دعا ہو رہی ہے ہر تمہارے ظلم پہ ہم عذاب کی دعا کر رہے ہیں اور اب ہم ہی نہیں جو تمہارے خیمے کے افراد تھے الحمدللہ وہ بھی اب تمہارے چہرے کو پہچان گئے ہیں اور جنہیں یقین نہ ہو وہ اس وقت جناب سلمان ندوی جو انہوں نے حج پہ پابندی کے بنیاد کے اوپر جو اپنا پیغام نشر کیا ہے یوٹیوب پہ وہ دیکھ لیں اگر ہماری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو کم سے کم اپنے قائد اپنے رہبر اپنے عالم کی بات کے اوپر تو یقین پیدا کرے یہ قوم اور اب پہچانے ہیں کہ سعودی آل سعود نہیں ہیں یہ آل یہود ہیں ابھی تک یہ بات ہم کہتے تھے ابھی تک تشیعوں کے علماء عالم تشیعوں کے رہبر یہ بات کہتے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا الحمدللہ کہ دھیرے دھیرے ان کا چہرہ کائنات کے سامنے روشن ہو رہا ہے اور اب تو سلمان ندوی نے بھی یہ بات کہہ دی کہ یہ آل یہود ہے یعنی نسلوں کو اب یہ بھی پہچان رہے ہیں لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت کائنات آل سعود کو پہچانے اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس کی ان بہیمانہ حرکتوں کے اوپر اس کی نازبہ حرکتوں کے اوپر اب خاموش نہ رہو بلکہ اب آواز احتجاج بلند کرو اور کائنات کو بتاؤ کہ یہ خادمِ حرم نہیں ہے بلکہ اس میں ایک علف کا اضافہ کر دو یہ خادمِ حرام ہے انہیں پہچانو یہ حرام کو رائج کرنے والے لوگ ہیں کہ اب جہاں وہی نازل ہوتی تھی وہاں اگر بار کھولے جا رہے ہیں رقص و سرور کی محفلے سجائی جا رہی ہیں تو سمجھ لو یہ اپنے زمانے جہلیت پہ پلٹنا چاہتے ہیں یہ رسول اسلام کی بتائے ہوئے فرامین کو ختم کرنا چاہتے ہیں پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ ایسے عالم میں اب اس اپنے حقیقی دین کے وارث کو بھیج دے جسے حجاب غیب میں رکھا ہوا امام کے ظہور میں تعجیل فرما ارے میرے اللہ جو دشمنان مرجعیت ہیں اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما اور قابل ہدایت نہیں ہے تو میرے اللہ آل سعود کی طریقے سے آل یہود کی طریقے سے انہیں روسوا کر کے نستو نابود کر دے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ حق کا دفاع کر سکیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس نے دفاع مرجعیت میں مراجع کے حوالے آپ تمامی حضرات کی خدم پیش کر بطا خاص حمد کر بغیر جسی تعمید کے میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع چند شہر بطا خاص حمد کر دیو خادم شاہ خورا سان مرجع تقلید خادم شاہ خورا سان مرجع تقلید اور آپ کی شان میں گستاخی کرے جو بھی کوئی بعض افراد ایسے ہیں اس دور میں جو مراجع کرام کی شان میں گستاخیا کرتے ہیں میں ان سب کی مضمت کرتے ہو یہ شیر حاضر کرتا ہوں کہ آپ کی شان میں گستاخی کرے جو بھی کوئی ہے وہی اصل وہی جان لٹا سکتا ہے آپ پر صرف وہی جان لٹا سکتا ہے ہے جسے آپ کا عرفان مرجع تقلید ہے جسے آپ کا عرفان مرجع تقلید یا خدا تیری حفاظت میں رہیں حشر تلک یا خدا تیری حفاظت میں رہیں حشر تلک دل میں ہے بس یہی ارمان مرجع تقلید دل میں ہے بس یہی ارمان مرجع تقلید دعاوں کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں آپ کی پاکیزہ سماعت کے حوالے مختہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت کریے گا کہ دلِ میسم کی تمنہ ہے سنہ خان بنے دلِ میسم کی تمنہ ہے سنہ خان بنے اور ہو آپ پہ قربان مرجع تقلید اور ہو آپ پہ قربان مرجع تقلید بہت بہت شکریہ ناظرین آپ تمامی حضرات کا زارہ زارہ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ جو لوگ مخالف مراجع کرام ہیں ان تد میرا کلام پہنچے اور ان سب کے مضمت میں میں نے شیئر حاضر کیا ہے بہت بہت شکریہ ناظرین فقط وسلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ سے اپنی محلیسوں میں تین چیزوں پر زور دیا ہے ایک علی کی ولایت ایک حسین کی عزداری اور ایک نظام مرجع اور ہمیشہ یہی کہا ہے ممبر سے کہ شیئت کی پہچان اس دور میں اگر ہے تو وہ تین چیزوں سے ہے یا علی کی ولایت سے ہے یا حسین کی عزداری سے ہے یا نظام مرجع سے ہے دشمن نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تشیعو کو ولایت علی کے نام پر باٹنا چاہا کبھی تشعود میں علی ملی اللہ کبھی نماز میں علی اللہ کا ناردہ گا گیا اس کے بعد دشمن نے جب دیکھا کہ یہ شیئت علی ملی اللہ کے نام پر نہیں بٹھ پائی اور ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا تو انہوں نے پھر دوسرا نام عزداری کو خراب کرنا چاہا اور اس میں ملنگیت کا ایک چہرہ اُبھر کے آیا جس نے عزداری کا رنگ بدلنا چاہا بھنگ بدلنا چاہا مگر الحمدللہ آج بھی عزداری اپنے اونی رسومات اور اسی تہذیب عزا کے ساتھ ہو رہی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا اور اب دشمن نے کھل کے مرجعت پر حملہ کیا ہے یعنی آج پوری دنیا کا شیعہ اگر غصے میں نظر آ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ شخصیت جس نے اپنے فتوے سے اور اپنے وجود سے دائش کو چند لمحوں کے اندر چند دنوں کے اندر عراق کی زمین سے باہر نکال دیا وہ انسان جس نے آئی ایس آئی اور دائش کا اور دہشتگردی کا خاتمہ کیا وہ مرجعت وہ عظیم شخصیت سرکار حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کا سعودی اخبار نے جو کارٹون بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اب یہ تیسری کڑی ہے پہلے علی کی ولایت تھی پھر حسین کی عزدالی تھی اور اب نظام مرجعت اب کھل کے دشمن آ گیا ہے اور نظام مرجعت پر حملہ کر رہا ہے اور مرجعت پر حملہ کر رہا ہے ہم اپنی طرف سے اپنے ادارے حضر علمیہ کی جانب سے اور تمام اپنے شہر کے لوگوں کی جانب سے بلکہ قوم کے ہر جوان کی جانب سے ہر فرد کی جانب سے سعودیہ کے اس اخبار کی اور اس قدم کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو مرجعت کے وقال کو اور اس کی عظمت اور شان کو بیٹا سکے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو مرجع ہوتا ہے وہ نائب ایمام ہوتا ہے اور ایمام کا اس پر خصوصی کرم اور خصوصی نگاہ ہوتا ہے وقت و السلام محفیلے مدہت قائم کے سجانے والے محفیلے مدہت قائم کے سجانے والے بارش رحمت حق میں ہے ناہانے والے بارش رحمت حق میں ہے ناہانے والے اے خدا وارسے غیبت نہ خفا ہو جائے اے خدا وارسے غیبت نہ خفا ہو جائے چاہے ہو جائے خفا سارے زمانے والے چاہے ہو جائے خفا سارے زمانے والے ساری دنیا بھی ہمیں مل کے مٹا سکتی نہیں سارے دنیا بھی ہمیں مل کے مٹا سکتی نہیں کیونکہ ہے غیب میں شیعوں کو بچانے والے محفیلے مدہت قائم کے سجانے والے پردہ اے غیب سے کہتی ہیں تڑپ کر مولا مولا پردہ اے غیب سے کہتی ہیں تڑپ کر مولا باعمل کیوں نہیں بنتے ہیں بولانے والے باعمل کیوں نہیں بنتے ہیں بولانے والے مدہتے ہیں جب تعلق غیب میں بیٹھے ہیں ہمارے مولا مولا جب تعلق غیب میں بیٹھے ہیں ہمارے مولا یہ مراجے ہیں ہمیں دین سکھانے والے یہ مراجے ہیں ہمیں دین سکھانے والے محفلے مدہت قائم کے سجانے والے مر جائیت کے خلاف اپنی زبان جو کھولے یہ سمجھ لو ہے وہ دشمن کے گھر آنے والے یہ سمجھ لو ہے وہ دشمن کے گھر آنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ وسلات علیہ وسلم ماں بعد ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بناز کے آزار کی جانب سے یہ احتجازی سلسلہ جو تحفظ مرجعیت کے سلسلے سے ہے اس میں کوئی شکوش ہوا نہیں کہ ملت تشیعوں کی روح و جان مرجعیت ہے اور اس وقت عالم استقبار میں مسلسل مرجعیت کی توہین کا ایک شغل ہے کہ جو انجام پا رہا ہے اور اس کے آلے کار بہت سے ممالک ہیں بالخصوص ان میں مملکت سعودی عرب یہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے چنانچہ وہاں کے ایک اخبار الشرق الاوسط میں ابھی ایک توہین کی گئی مرجعیت کی سلسلے سے ہے جس پر عالم تشیعوں میں بہت ہی زیادہ غصہ اور حضن و بلال کی قیفیت تاری ہے یہ بات اپنی جگہ تہہ ہے کہ ان کی اوچھی حرکتوں سے نظام مرجعیت پر کوئی آنچ نہیں آسکتی ہے اور کسی بھی اعتبار سے یہ کوئی ضرر مرجعیت کو نہیں پہنچا سکتے یہ گنگے کا خواب ہے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن بہرحال ہمارا دینی اور شرعی وظیفہ وہ بہرحال ایک تقاضہ کرتا ہے کیوں اس لیے کہ جس انسان کی نظر میں مرجع کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی اس انسان کی نظر میں حجت خدا کی بھی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی اور ہمارا پورا دین ہمارے پوری شریعت نظامِ ولایت پر استوار ہے اور ولایت ایک چین ہے ایک سلسلہ ہے ایک زنجیر ہے کہ جس کو مسلسل اگر تحفظ نہ کیا جائے تو وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے انہی میں سے اس سلسلے میں کی ایک کڑی کا نام ہے مرجعیت کیونکہ نائب منوب جیسا ہوتا ہے اور یہ امام زمانہ کے نائبین ہیں اس لیے کہ امال حوادث الواقعہ فرجو الاروات حدیث سنا یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم رجوع کریں ان کی جانب اس بنیاد کی اوپر ہم ان کو نیابت آئیمہ کی حاصل ہونے کی بنیاد کے اوپر بلکل وہی درجہ اور وہی شرف دیتے ہیں جو ہمارے لیے توہین امام کرنے والے کی منزل ہے با فرق اتنا ہے کہ ہم ان کو باعث اور بانی مانتے ہیں کہ ان کی عزت ان کا وقار یہ اگر محفوظ ہے تو ہمارے امام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آسکتی اس بنیاد کے اوپر ہم اس کو بنیاد اور اصل اور مملہ سمجھتے ہیں ورنہ در حقیقت ان کا تحفظ نہیں ہے در حقیقت وہ مقام امامت کا اور مقام ولایت کا تحفظ ہے یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ان گلدی حرکتوں سے اس نظام کو ختم کر دیں گے مگر وقت ہے کہ اللہ کے اس نور کو پھوکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا بہت مشہور بات ہے بے شک یہ حق کا چراغ ہے بے شک یہ وہ چراغ ہے جس کو حجت کے نگاہوں سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارے ام اکرام نے ہی روشن کیا ہوا ہے کیوں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تاریخ کے اندر اس بات کو بقوبی مطالعہ کیا ہے اور دیکھا ہے قائم اکرام نے ہر دور میں ہر دور میں جتنے بھی امام گزریں تقریباً سبھی نے ہر دور میں ہمیں متوجہ کیا ہے اپنے رہتے ہوئے خود رہتے ہوئے متوجہ کیا ہے اپنے نائبین کی طرف کہ ان سے کیوں نہیں مسائل لیتے ابو بصر سے کیوں نہیں پوچھتے فلاں سے کیوں نہیں سوال کرتے یہ اس طریقے کی باتیں کہہ کے انہوں نے خود بتا دیا کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ تم ایک سلسلہ اور ایک چین ہے جس سے وابستہ رہو اس بنیاد کے اوپر اور کربلا کے بن میں امام حسین علیہ السلام نے تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی قاریانِ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی راویانِ آدیس کے ہوتے ہوئے بھی عالم کے ہوتے ہوئے بھی انسالِ شرافت کے مالکوں کے ہوتے ہوئے بھی جو خط لکھا تھا وہ فقہت کے نام لکھ کر کے بتایا تھا کہ فقہ اور فقی کی کتنی ضرورت ہے تو اس بنیاد کے اوپر ہماری نظر میں فقہات کی جو حیثیت ہے اور جو اس کی آزامت و جلالت ہے وہ بہت واضح ہے میں دنیا سے کوئی توقع نہیں رکھتا لیکن بہرحال احتجاج ہمارا حق ہے لہذا ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناکھن لے یہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اپنے کو حرامین کے محافظ کہتے ہیں پاسدار کہتے ہیں اور پوری مملکت کو مملکت اسلامی کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ محافظ قرآن کی توہین کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے محافظ روایت کی توہین کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آج اگر کسی نے توہین کی ہے تو اس کو کم سکم اپنے نظام کے تحت انہیں سزا کی منزل تک لانا چاہیے اگر اس نے خود کیا ہے اگر چمہ جان جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی مملکت جب تک اشارہ نہ کرے تو اس طریقے سے اتنا بڑا کام ہو نہیں سکتا لیکن میں نہیں کہتا کہ چلیے آپ نے خود اس کا حکم دیا ہوگا لیکن مدیر اشار قلعہ اوسط سے اگر یہ ایک خطا سرزد ہوئی ہے تو انہیں چاہیے نہ کہ اسے کیفر کردان تک پہنچائیں اسے سزا دیں ان کا یہ سزا نہ دینا اس کی طرف سے چشم پوشی کرنا یہ ہمارے اعتبار کو اور ٹھوس منزل تک پہنچا رہا ہے ہمارے اعتبار کو اور قائم کر رہا ہے کہ یہ خود شریک ہیں اور اس لئے شریک ہیں کہ ان کے آقا جو ہیں وہ شیطان بزرگ ان کو کہا جاتا ہے اس عالم اس اعتبار کے اس وقت جو دادا بنے ہوئے افراد ہیں وہ ان کی طرف یعنی آلِ یہود ان کے آلِ ایک آ رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر یہ یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہودیوں کو کبھی بھی آلِ محمد یا ان کے چاہنے والے یا ان کے پرستار یہ پسند نہیں رہے دنیاِ مرجعیت کی عظیم حسنی کا نام ہے آیت اللہ العظماء السید علی الحسینی سیستانی مدد ذلہ العالی آیت اللہ العظماء السید خام علی خامنائی یہ دو نام تو بہرحال اس وقت بہت عظیمہ حالانکہ اور بھی مراجعی کرام جتنے ہیں یہ سب قابلے احترام اور قابلے عظمت ہیں لیکن بہرحال ان دونوں کے سلسلے میں کیونکہ اس وقت مملکت کو اگر دیکھا جائے مملکت تشیو کو یوں کہا جائے جہانِ تشیو کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو یہ دو شخصیتیں ہیں جو چلا رہی ہیں لہذا اگر ان کی توہین کی جائے گی فعالمِ تشیو خاموش رہے چپ رہے یہ ناممکن ہے ویسے تو ہمیں یقین ہے آج نہ صحیح کل صحیح قرآن کا یہ وعدہ ہے یہ اپنے کیفرے کردان تک پہنچیں گے ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی ہے چاہے اس دنیا ملے چاہے اس دنیا ملے ملے گی بے شک لیکن بحیثیت مسلمان بحیثیت اہلِ اسلام میرا مطالبہ ان مملکت سعودیہ کے سربراہوں سے کہ وہ خود اس کام کو کر کے دکھائیں اور بتائیں کہ توہین کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جاتا توہین کرنے والوں کو بخشا نہیں جاتا ان کو سزا دیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں ویسے یہ یہ یہودی کاسے کو چاٹنے والے ممکن نہیں ہے کہ یہ کام کریں مگر احتجاج ہمارا فرض ہے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں ہاں بارگاہ آدیت میں ہم دس پت دعا ہیں پروردگار یہ اس منزل تک پہنچائیں نہ پہنچائیں مگر تو تو قادر ہے تو یقیناً اپنے ان خاص بندوں کا نگرہ ہے خیال کرنے والا ہے پروردگار ان مراجع کی توہین کرنے والوں کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچا دی ہے میرے معبود مراجع کا سایہ ہمارے سوروں پر تعدیر قائم و دائم رکھ امام کے ظہر میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما اور سچا پرستار سچا پیروکار ہم کو دین کا براجع کا شریعت کا قرار دے انشاءاللہ و آخر داوانان الحمدللہ رب العالمین امام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں بیتا بھلوری کا سلام سامعین اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک اخبار نے سیستانی صاحب کا کارٹون بنا کر چھاپا دراصل یہ لوگ سیستانی صاحب کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ ان کا مزاق اڑائیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مرجیت سے چوٹ کھائے ہوئے لوگ ہیں ایرانی انقلاب سے بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ آل سعود نہیں بلکہ آل یہود ہیں امریکہ اسرائیل اور ایم آئی سکس جیسی ایجنسیوں نے انہیں پیدا کیا ہے اس لیے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ولایت ازاداری اور مرجیت یہ تین چیزیں وہ ہیں جو شیعت کو ایک مرکز پر اکٹھاک کیے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے شروعات مرجیت سے کی مرجیت پر حملہ پولا میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ سیستانی سے جو بھی جلتے ہیں سیستانی سے جو بھی جلتے ہیں باپ ان کے کئی نکلتے ہیں سیستانی سے جو بھی جلتے ہیں باپ ان کے کئی نکلتے ہیں خود کو مسلم وہ کہہ رہے ہیں مگر شمر کے راستے پر چلتے ہیں خود کو مسلم وہ کہہ رہے ہیں مگر شمر کے راستے پر چلتے ہیں اور اگر یہ مرجیت نہ ہوتی تو دنیا کے سامنے صحیح اسلام کبھی نہ پہنچ پاتا میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر سی جوانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر سی جوانی چاہیے دشمن اسلام کی نیدیں اڑانے کے لیے دشمن اسلام کی نیدیں اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے اور جیسا کی میں پہلے کہن چکا ہوں کہ یہ لوگ ایرانی انقلاب سے بوکھلائے ہوئے ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ ظلم کو صبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے ظلم کو صبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے عاشقِ بوزرو سلمان سے ڈر لگتا ہے عاشقِ بوزرو سلمان سے ڈر لگتا ہے اے خمینی تیری تسبیح کے دانوں کی قسم اے خمینی تیری تسبیح کے دانوں کی قسم کفر کو آج بھی ایران سے ڈر لگتا ہے کفر کو آج بھی ایران سے ڈر لگتا ہے ایران کیوں نہیں ڈرتا کسی سے میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ سرخ لفظوں میں ولی ابن ولی لکھا ہے غور سے دیکھئے با حرف جلی لکھا ہے سرخ لفظوں میں ولی ابن ولی لکھا ہے اب اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ کیونکہ ایران کے ماتھے پہ علی لکھا ہے اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ کیونکہ ایران کے ماتھے پہ علی لکھا ہے آخر میں میں پروردگار حسین علیہ السلام سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے تمام حق پسند مرا جائیں کرام کو لمبی عمر عطا فرمائیں اور ظالموں کی سادشوں سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین یا علی مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة علی اہلہا اما بعد وقت قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اس وقت سب سے زیادہ اہم جو مسئلہ سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سعودی کے ایک اخبار نے جس کا نام ہے الشرق الاوسط شرق الاوسط نے نہائیت ہی ظلیل حرکت تنجام دی ہے اور اپنے اُس و شمارے میں عالم تشیع کے عالم اسلام کے بڑے مرجع آیت اللہ العظماء سیستانی دامزلہو کی احانت کی ہے میں پرزور انداز سے شرق الاوسط کے مدیر کی مضمت کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ مطالبہ بھی عالم اسلام کا یہ ہے کہ اس پرچے کی مدیر کو جلد سے جلد شدید سزا دی جائے اس لیے کہ اس نے کسی معمولی انسان کی احانت نہیں کی ہے بلکہ اس کی احانت کی ہے جو سرزمینِ عراق ہی کا نہیں فقط بلکہ عالم اسلام کا ایک ممتاز اسکالر جس کی عظمت جس کے اقتدار کو ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے میں شدید مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص کو جس قدر جلد ہو سکے صدا دی جائے دوسری بات جو اس سلسلے میں مجھے ارز کرنا ہے کہ عموماً پرچے حکومت کے فکر کے ترجمان ہوتے ہیں سعودی حکومت کا یہ ترجمان پرچا اس نے جو یہ جسارت کی ہے اس جسارت کے پشت پر خود حکومت سعودی کی ایمہ اور اشارہ شامل ہے لہذا جب تک کہ حکومت کے اشارے نہ ہوں اس طرح کی جسارت اور اپنے کو کوئی شخص بھی خطرے میں نہیں ڈالے گا عالم اسلام کو شیعت کے مرجعیت کی عظمت کا احساس سدیوں سال پہلے ہو چکا ہے اور اس عظمت مرجعیت کو پامال کرنے اس کی دلوں سے عبوحت اور حیبت کو گھٹانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کے بے شمار شواہد اور ثبوت فراہم ہیں دنیا اسلام نے اور دنیا استقبار نے دنیا استعمار نے اس بات کو دیکھا کہ سو سال پہلے جب برطانیہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا تھا اس وقت مرزا شیرادی کے ایک فتوے نے برطانیہ کی تمام سادشوں کو بے نقاب کر دیا وہ وقت بھی مرجعیت کی عظمت کے اظہار کا تھا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کیسے مرجعیت تو دلوں پر حکومت کرتی ہے وہ ایک موقع تھا دوسرا موقع اس وقت آیا جب وہ آج سے تین دہائی قبل سلمان رشدی نے استعمار کے اشارے پر آیات شیطانی لکھی یہ تو ایک نمونہ تھا جو کتاب کی شکل میں آیا اس کے پشت کے اوپر ایک گھنونی فلم تھی جو تیار ہو چکی تھی ٹرائل کے لئے اور تجربے کے لئے اور مسلمانوں کے عقیدے کی جانچ اور پرتال کے لئے وہ کتاب آئی تھی عالم اسلام خاموش تھا خادم الحرمین کہنے والے خاموش تھے مدینہ اور مکہ کے علماء خاموش تھے سب سے پہلے جس کسی شخص نے فتوہ قبل سلمان رشدی دیا وہ آئیت اللہ العظمہ امام خمینی تھے ان کی نظر میں سلمان رشدی واجب القتل تھا لہذا انہوں نے اس کا فتوہ دیا ان کے اس فتوے کے بعد علماء اسلام کی قدیم کتابیں الشاتم الرسول جیسی بازار میں فوراً نیو پرنٹ کے ساتھ آنا شروع ہوئی اور دنیا کو جھنجوڑ کر اس فتوے نے رکھ دیا اس کے پیچھے کی جو سادش تھی وہ سادش بھی بنقاب کر دیا تو سعودی نے الشرق العوسط کے ذریعے سے جس احانت کا ارتکاب کیا ہے در حقیقت یہ سامراج کی سادشوں کا ایک حصہ تھا تیسری بڑی سادش جو استعمال نے کی دائش کے نام کے اوپر جنم دیا گیا ایک کو لٹیری ایک صفاق ایک بے رحم تنظیم بنائی جس کے قیادت جس کی سرپرستی استعمال و اسرائیل کر رہا تھا اسلحے یہ سارے کے سارے انہی لوگوں کے ہاتھوں ان تک پہنچ رہے تھے دائش نے سب فاقیت کا جو گھنونہ کھیل کھیلا سارے اس کے سبوت یوٹیوب ہیں جس سے کسی کو انکار نہیں ہے اسلام کی ایک بترین شکل پیش کی ہے تو دائش نے پیش کی ہے چھے برس کی لڑکی کا سر قلم کر کے اسے نیزے پر بلند کیا خواتین کی عزت و عبرو سے گھنونہ کھلوار کیا مردوں کو بے تہاشا قتل کیا آج جو اجتماعی قبریں جو مل نہیں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دائش ایک صفاق تنظیم تھی جس کو اسرائیل امریکہ استعمار پرورش دے رہے تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ عراق اور شام کو دائش اسی کا مخفف ہے دولت اسلامیہ عراق اور شام یہ دونوں ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان ملکوں کو اوپر قبضہ کر کے جیسے اپنا اختیار اور اپنا دائرہ شرارت بڑھا دیں سعودی ادھر تھا اور دون ادھر تھا اب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم ایران کو مجبور کر سکتے ہیں تو شام اور عراق کو اپنے قبضے میں لے لیں اس منصوبہ خبیص کو اگر پامال کیا ہے تو آیت اللہ العظماء سیستانی دامزلہ العالی کے ایک فتوے نے اور ایک بیان نے کہ اس وقت شیعہ سننی سب ایک ہو کر کے ملک پر آنے والے خطرے کا دفاع کریں ان کے اس ایک حکم نے سارے عراق کے زندہ زمیروں کو اکٹھا کر دیا اور دائش کے بڑھتے ہوئے قدم کو وہی کے اوپر قلاق کر دیا تو سامراج کو یہ اچھی تدبیر نہیں لگی انہوں نے محسوس کر لیا کہ مرجعیت کا تیسرا دور بھی بہت عظیم ہے اور ان کے فیصلوں سے ہمارے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں ایران میں رہبر معظم آیت اللہ العظماء خامنعی کے وجود سے یوں ہی وہ درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور ان کے ہر فیصلے کے ساتھ تو ان کی آگے برتی ہوئی تدبیریں چکنا چور ہو جاتی ہیں حکومت سعودی ایک ایسی صفاق اور ظالم حکومت ہے جس کے لیے بہت دنوں پہلے کی بات نہیں ہے ترکی کے سفارت خانے میں بلایا اور بلا کے جمال خاش قجی کو کس بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس کو تیزاب کے ٹینک میں ڈال کر ہڈیاں تک اس کی گلا دیں اور جلا دیں کیا یہ کم نہیں ہے عزیزان گرامی اسرائیل اور امریکہ کے اشاروں پر یہ حکومت سعودی چل لہی ہے اور اس کا ثبوت بھی فراہم ہے میڈیا کے سامنے بھی ہے اور ریپورٹیں بھی ہیں اور دنیا نے ٹی وی پر دیکھا بھی ہے کہ ٹرمپ جب حکمران امریکہ کی فہرست میں آیا اور صدارت کا عہدہ اس نے سمالا تو سب سے پہلا جو اس کا دورہ تھا بحیثیت صدر مملکت اس نے اسی میڈیلسٹ اور مشرق وستہ کا دورہ کیا سعودیہ اس کے دورے کی سب سے پہلی کری ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور جو سعودی نے اسے تحفے اور تحائف دیئے ہیں جس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جو آج بھی روپے کے سوغات پیش کیے ہیں یہ سعودی امریکہ اور اسرائیل کے بیساکی کے اوپر کھڑا ہے لیکن بیساکی جب چھن جاتی ہے تو چلنے والا ڈگمگا کے گر جاتا ہے سعودی حکومت اپنے آخری سانسوں کو لے رہی ہے اور یہ اب آگے بڑھنے والی نہیں ہے دنیا نے دیکھ لیا اور کس قدر امریکہ احانت کر رہا ہے سلمان و بن سلمان کو ایک ددھاری گائے سے تشبیح دیا ہے کہ یہ تو ہمارے لئے ددھاری گائے ہیں ہم ان سے اپنی ضرورت کے سرمائے اور پیسے لے رہے ہیں سونے کی تلوار سونے کی کشتی وقیمتی جواہرات میاں اور بیوی یعنی ترمپ اور اس کی محبوبہ کے سامنے پیش کیے گئے یہ لوگ اپنے کو خادم الحرمین کہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ خائل الحرمین ہیں یہ حرمین کی خیانت کر رہے ہیں دنیا نے دیکھا کہ جب یہ حکومت آئی ہے غاصب اور ڈکیت قسم کے یہ افراد تھے ان کی تاریخ سب جانتے ہیں تو اس ڈکیت حکومت نے آکے مزارات کو مسمار کیا کہ یہ بدعت ہے اگر یہ بدعت ہے ان کے نگاہ میں تو میں انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عبدالعزیز امریکہ پہنچا تو جارج واشنگٹن کی قبر کے اوپر پھول کیوں چڑھایا سامرانچ کی جائز ہے اور فردندان پیغمبر کی قبروں کے نشان کو باقی رکھنا حرام ہے ایک بام اور دو ہوا میں آپ کے خدمت میں ارز کر دوں کہ یہ حکومت ونٹی لیٹر پر چل نہیں ہے موت کے دن بالکل قریب آ چکے ہیں اب تو سمھل جانا چاہیے سلمان و بن سلمان کو کہ اب یہ اقتدار چلنے والا نہیں ہے ان کی سامنے صدام کا حشر ہے کہ ذلت کے ساتھ بات انتنا حکومت کرنے والا کس طرح سے ایک چھوٹے سے گڑھے سے نکالا گیا اس سے بدترین موت ہوئی ہے لیویہ کے قضافی کی ایک گندے نالے سے پکڑا گیا اور ذلت کے ساتھ اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا وہ دن اب ان دونوں کے لئے بھی آنے والے ہیں اس ملعون نے ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے علماء کے نظریات کی مخالفت کی ہے اور یہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے مسلمان نہیں ہے یہ یہودی بچہ ہے یہ یہودیوں کی گوت کا پلا ہوا ہے سارا عالم اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا نبی کا جانشین آنے والا ہے جو جانشین دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا لیکن عدیدہ نگرامی یہ ملعون بن سلمان کہتا ہے کہ میں امام زمان سے جنگ کے لئے تیار ہوں اے بدباقت جب تو ایک کرونا سے مقابلہ نہ کر سکا تو امام عصر سے کیا مقابلہ کرے گا اس کی پشت کے اوپر تو جبرائیل بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں سارے علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ امام عصر زمین کو ظلم و جور سے جب بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے بھر دیں گے امام سے مقابلے کے معنی یہ ہے کہ خود ظالم ہے اور ظلم کو رواج دینا چاہتا ہے میں اس بدبخت سے اس ملعون سے شرق اوسط کے ایڈیتر سے اور اس کی پشت کے اوپر جو حکومت سعودی ہے ان کو متوجہ تو تمہارے ملک میں تمہاری عیاشیوں کے خلاف تمہارے دولت اور تمہاری سروت کی جو فراوانی ہے اس کو اپنے اور اپنے عیاشی پر جو تم صرف کر رہے ہو یہ دولت تمہاری جو صرف ہو رہی ہے تم لوگوں کی ذات پر تمہارا ملک تمہارے ملک کے عوام تمہاری ان غصے کا جوالہ مکھی تیار ہو رہا ہے اور جب یہ جوالہ مکھی پھٹے گا تو تم نے دیکھا تم سے ملے ہوئے ملک ایران میں جب جوالہ مکھی پھٹا ہے تو دھائی ہزار سالہ سلطنات تو ایک پتے کی طرح بہتی ہوئی نظر آئی چالیس ہوتیس سال تک جس نے ظلم و استبداد سے عراق پر حکومت کی تھی اس نے ایک گڑھے کے اندر زندگی کی حفاظت کرنا چاہا کہا ان دونوں کو تو مصر گیا شاہ ایران تو اس نے قبول نہیں کیا پنامہ میں دربدری کی زندگی گزاری اے بن سلمان سلمان تم کو تو ملک سے نکلنے کا موقع تمہاری امام نہیں دے گی تمہارے پیروں میں رسیاں ڈال کے زندگی میں تم کو ریاض سے دوسرے شہروں تک پھر آیا جائے گا اور تم اس وقت سمجھو گے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو